پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لائم کے جو باغ تھے وہ کھارنے شروع ہوئے وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی جو پیداوار اس کے مخالف ضرورت کے ٹائم میں آنی شروع ہوئی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ کیا بلیسنگ تھی یا ہمیں مینج کرنا نہیں آئے کہ کہاں پہ پراؤلم کہاں پہ تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں لائم یعنی لمبو کی اتنی قدر نہیں ہے ورنہ آپ پورے گلوب پہ نظر ڈالیں سرکاز تک ہر بندے کی فوڈ میں لیمو جو ہے وہ ضرور شامل ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل جو ہماری کنزمشن ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے اور اس کی ایکسپورٹ کی طرف ہم جا ہے وہ جا نہیں سکے آپ کے سامنے اس وقت جو میں نظر آ رہا ہے مجھے یہ ہے چائنیز لائم ہمارے ہاں تین قسم کے لائم اس وقت میجر جو گروپ ہیں ایک لائم ہے جس کو چائنیز لائم کہتے ہیں اگرچہ یہ اصل لائم نہیں ہے لیکن یہ دو لیمو کا کراس ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے سارے خواس اس کی شکل اس کی ساری جو خوبی ہیں وہ لیمو والی ہیں تو اس کا ہم نے نام چینیز لائم کے نام سے یہ مشہور ہو گیا اگرچہ اس کا نام ہے لائم کوارٹ یعنی یہ کم کوارٹ اور لیمو کا کراس ہے اچھا یہ بڑی بلیسنگ ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ بیلٹ ہے اتنی بڑی جو تحصیل سفدر آباد اور تحصیل ننکانہ اس کے درمیان میں یہ ایک بہت بڑی بیلٹ ہے اور آپ یقین ماننے اچھی زمین بھی نہیں ہے پانی بھی یہاں کا زمینی بہت اچھا نہیں ہے نیری پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن اتنی بھرپور اور ہیوج پیداوار ہے جب تک ہم اس کی ایکسپورٹ پہ پراپر نہیں جائیں گے یعنی پہلے ہمارے ایکسپورٹ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک پراپر وے سے نہیں ہے وہ ہمارا بہت بڑا ہمارا پروسی ہے ہمارا بھائی ملک ہے افغانستان تو پشاور کی منڈی اور کراچی کی منڈی اس کو کیپچر کرتی ہے اور پھر یہ جاتی ہے افغانستان یا سنٹرلیشن سٹیٹس لیکن یہ بات یاد رہے کہ اب اس کا استعمال ہمارے ہاں لوکل چونکہ ہمارے پاس نومبر سے لے کر اکتوبر سے لے کر فروری تک کوئی اور لیمون نہیں ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بلیسنگ ہے اور یہ بیلٹ جو ہے بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ اڈوائز کرتا ہوں جتنے بھی سٹیٹس گروئر ہیں وہ کننو کی ہوں وہ سویٹ اورنج کی ہوں جس کی بھی ہوں ہم ان کو اڈوائز میں کرتا ہوں کہ آپ پانچ پانچ فوٹ پر اپنے بارڈر پر لگا دیں تو اکڑوں کے اکڑ وہاں پہ بھی پیدا ہو جائے گا اس کی ضرورت ہے اور یہ کبھی بھی کام نہیں ہوں گی کبھی لوکل سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا فرق پڑے تو یہ ہوتا ہے چونکہ ہماری طبیعت بڑی ہسٹی قسم کی ہے ہم جلدباز ہیں بہت اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فٹا فٹی در سے فروٹ ہو اور ہمیں پیسے مل جائیں ادر وائز اس کا بہت بڑا سکوپ ہے انشاءاللہ اور آئندہ بھی اس کی پروڈکشن بھی بڑے گی اور اس کی کنزمشن بھی